دوستو گرابی روحید شرمہ کو دنیا کا سب سے خطرناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو چیننے کے خلاف چکنا چوروا ممبئی کا ستاروں سے سجا بلے بازی کرم تو اپنی ٹیم کے شرمناک پر درشن دیکھ کر بھڑک گئی ہاردک پانڈیا کی نیتا امبانی ڈریسنگ روم میں سب کے سامنے سنا دی جم کر کھری کھوٹی تو آخر کیوں ہاردک بنے نیتا امبانی کے گستے کا شکار کیوں میچ ختم ہونے کے بعد ہی ڈریسنگ روم میں ہوا جم کر بھوال کیسے نیتا امبانی نے اپنے تیکھے شبدوں سے ہاردک کو جم کر لتارا کیوں نیتا امبانی نے ٹھہرائے ہاردک کو اس کا ذمہ دار کیا ہوا کچھ ممبئی کے کھیمے میں تگڑا ڈراما یہ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہیت چرما اور ہاردک پانڈیا میں کونے بہتر کپ تھا نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو وان کھیڑے کے میدان پر چین نی سپر کنگ اور ممبئ انڈینز کے بیچ دکھا رانگٹے کھڑے کر دینے والا مقابلہ اس میچ میں ہاردک پانڈیا نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور چین نی کو بلے بازی کرنے کے لیے آمند ریت کیا چین نی سپر کنگ کی ٹیم نے بیس اوور میں چار وکٹ کھو کر دو سو چھے رنوں کا پہاڑ جیسا لکشے ممبئی کے سامنے کھڑا کر دیا اس میچ میں ریتو راج گائے گوارڈ نے چالیس گیند پر پانچ خطرناک چھکے اور پانچ چوکے کی مدد سے انہتر رن بنائے تو وہیں شیفم دوبے نے 38 گیند پر دس شاندار چوکے اور دو خطرناک چھکے کی مدد سے چھاسٹ رن بنائے وہیں انتیم گیند میں وہیندر سنگھ دھونی نے چار گیند پر تین خطرناک چھکے کی مدد سے بیس رن بنا کر اپنی ٹیم کو یہاں تک پہنچایا اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری ممبئی کی شروعات تو بہت شاندار ہوئی روحید شرما اور اشان کشن کی بلے بازی دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا ممبئی کا یہ مقابلہ بڑی آسانی سے اپنے نام کر لے گی اشان کشن کا وکیٹ گرنے کے بعد متیشہ پتیرانہ نے اپنی گھا تک گیند بازی سے ممبئی کی کمر توڑ دی روحید شرما بھلے انت تک ٹکے رہے انہوں نے بہترین بلے بازی کی توفانی انداز میں شرطک ٹھوگا لیکن اپنی ٹیم کو جیت نہیں دلا سکے جس کے قارن ممبئی انڈینز کے فینس بہت نراش ہو گئے وہیں روحید شرما خود بھاوگو چکے تھے ممبئی کھیمے میں سنناڈا چھا چکا تھا وہیں چین نئی کے درشک جیت کا جشن منا رہے تھے کھلاڑی بہت خوش تھے لیکن میچ ختم ہونے کے بعد ہاردک پانڈیا سے ملنے کے لیے ترنت ٹیم کی مالکن نیتا امبانی ڈریسنگ روم میں پہنچ گئے اور جاتے انہوں نے ہاردک پانڈیا کو جم کر فٹکار لگا دی نیتا امبانی پوری طرح سے گصے میں نظر آ رہی تھی اور پھر ہاردک پانڈیا کو کھری کھوٹی سنا دی ان کا گصہ دیکھنے تو یہی لگ رہا تھا کہ کچھ اچانک فیصلہ نیتا امبانی ترنت لے لیں گی کیونکہ روحید شرما نے بہترین بلے بازی کی تھی انہوں نے توفانی شدک تھوکا تھا لون واریر کی طرح میدان پر بیٹھے ہوئے تھے لیکن اگر ان کا اور کوئی بھی ساتھ بلے باز نے نہیں دیا اسی لئے نیتا امبانی اور بھی کروڈت تھی لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا بس وہ ہاردک پانڈیا پر پوری طرح سے بھڑکتی ہوئی نظر آئیں وہیں سچن تیندل کر بھی موجود تھے ان کا بھی گصہ دیکھنے لائک تھا وہ بھی ہاردک پانڈیا پر ہی اپنا گصہ پھوڑ رہے تھے نیتا امبانی کا ماننا تھا کہ اگر روحید کا کوئی بھی بلے باز ساتھ دیا ہوتا تو یہ مقابلہ ہمارے بکش میں ہوتا اور ہاردک پانڈیا کو سنبھل کر بلے بازی کرنی چاہیے تھی لیکن وہ بھی جلد بازی کے چکر میں اپنا وکیٹ دے کر پویلین لوٹ گئے انہیں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا جس کے کارن نیتا امبانی کا گصہ ہاردک پانڈیا پر جم کر ڈریسنگ روم میں پھوٹ پڑا یہ نظارہ دیکھ کر اسٹیڈیم میں بیٹھے درشک بھی حیران رہ گئے ہر کوئی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ نیتا امبانی اچانک ایسا کیوں کر رہی ہے لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے روہد شرما اور ہاردک پانڈیا میں کون ہے بہتر کپتان نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو اب روہد شرما نے خود کر دیا خلاصہ کی آخر کیوں اپنی ٹیم کی ہار کے باوجود مہیندر سنگھ دھونی کے چھوئے انہوں نے پیر روہد کے اس بیان نے ہر کسی کو حیران کر کے رکھ دیا تو روہد شرما نے ایسا کیا کچھ بتایا کیوں روہد شرما نے اپنی سینچوری پوری کرنے کے بعد چھوئے تھے مہیندر سنگھ دھونی کے پیر روہد شرما نے ایسا بیان دیا جیسے سن کر آپ کے بھی دل میں روہد شرما اور دھونی کے لیے عزت کئی گناہ بڑھ جائے گی تو کیا کچھ کیا ہے خلاصہ وہ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہد شرما اور مہیندر سنگھ دھونی میں کون سب سے خطرنا کھلاڑی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں ای پیل کا سب سے آئی تھی حاصل ایک مقابلہ ممبئی کے وان کھڑی میدان میں چننے سوپر کنگس اور مومبینڈنز کے بیچ میں کھلا گیا اس مقابلے میں ممبئی کے کپتان ہاردک پانڈیا نے ٹوس جیت کر پہلے گیندبازی کرنے کا فیصلہ کیا لیکن ان کا یہ فیصلہ کافی غلط ثابت ہوا کیونکہ کپتان رتوراج گائکوارڈ اور شیوام دھوبے نے مل کر میچ کی دھجیا اڑا دی شیوام دھوبے نے 38 گیندوں پر 2 خطرناک چھکے اور 10 چھوکے کی مدد سے 6-8 رن بنائیں تو وہیں گائکوارڈ نے 40 گیندوں پر 5 خطرناک چھکے اور 5 چھوکے کی مدد سے 79 رنوں کی پاری خیلی انت میں ماہیندر سنگھ دھونی نے لاغاتار ہاردک پانڈیا کے اوبر میں 3 چھکے جڑ کر اپنی ٹیم کو 20 اوبر میں 206 رنوں تک پہنچا دیا تھا اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری ممبئی کی شروعات تو کافی شاندار ہوئی لیکن اشانکشن 23 رن بنا کر پاویلین چلے گئے وہیں سورے کمار یادو بینا کھاتا کھولے ماتشا پتھرانا کے شکار ہو گئے وہیں تلک ورما نے اپنی ٹیم کی پاری کو روحیت شرما کے ساتھ مل کر سنبھالنے کی پوری کوشش کی لیکن 31 رن بنا کر وہ بھی پاویلین چلے گئے روحیت لون واریر کے طرح اکیلے میدان پر لڑتے رہے ہر گیندباسوں کا ڈڈ کر سامنا کیا اور اپنی ٹیم کی جیت کوئی دہلیج تک پہنچا دیا دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنی ٹیم کو جیت نہیں دلا سکے ممبئی یہ مقابلہ 20 رنوں سے ہار گئی ممبئی کی ہار دیکھ کر فینس کافی نراش ہو گئے تھے لیکن میچ کے بعد جب سب ہی کھلاڑی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ رہے تھے اس درمیان روحیت شرما نے دھونی کے پیر چھو لیے تھے یہ نظارہ دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا سب ہی کے مند میں سوال تھا کیوں روحیت شرما نے چھوئے دھونی کے پیر جس پر اب خود روحیت شرما نے سب سے بڑا خلاصہ کر بتا دیا کیوں روحیت شرما نے بھابک من سے پیر چھو لیے لمحے پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنی ٹیم کی ہار سے کافی دکھ ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری ٹیم یہ مقابلہ میری وجہ سے ہار گئی کیونکہ میں انت تک میدان پر ٹکا رہا لیکن جیت نہیں دلا سکا اور کوئی مجھ سے امید لگا کر ویٹھا تھا لیکن وہ نہیں پورا ہو سکا پورے میچ میں سب سے زیادہ دل جیت لینے والا لمحا میرے لیے ہوا تھا جب دھونی بھائی نے لگاتار تین چھکے جڑے تھے اور اسی چھکے کی وجہ سے ہم یہ مقابلہ بھی ہار گئے میں انہیں اپنا بڑا بھائی مانتا ہوں میں نے سب کچھ انہی سے سیکھا ہے وہ بہت میری ہیلپ کیے ہیں انہوں نے میرے جیون کا ہر ایک سنگھرش دیکھا ہے جس کے لیے آج میں ان کا پیرچ ہوا ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے مقابلے میں کسی بھی حال میں اپنی ٹیم کو اپنے ہی پردرشن سے جیت دلائیں گے یہ میرا دعویٰ ہے اور کوشش کروں گا کہ اس بار بھی اپنی ٹیم کو آئی پیل کی ٹروفی دلاؤں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے روہد شرما اور مہندر سنگھ دھونی میں کون مہان کھلاڑی ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو چننے کے خلاف ممبئی کو ملی قراری ہار کے باوجود ممبئی کے پورو کپتان روہد شرما نے کھیلی یادگار پاری جیہاں دوستو ممبئی اور چننے کے بیچ کھیلے گیا رومانچک مائچ میں چننے کے ٹیم کو جیت ملی ہے کیونکہ اس مائچ میں روہد شرما نے اپنی شتکی پاری سے سب ایک پروفابط کیا جسے دیکھ کر چننے کے خلافوں نے بھی تحریف کی تو آخر کار چننے کے خلاف کس پرکار سے روہد شرما نے میدان کے چاروں طرف چھکے اور چوکوں کے بارش کرتے ہوئے تیل کا مچایا یہ تو آپ کو بتائیں گے اس ساتھ میں ان کی تپانی پاری کا ویڈیو بھی آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا اند تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہد شرما اور مہندر سنگھ دھونی میں کون ہے خطرناک بلے باز اپنی راہ میں نیچے کمنٹ باکس میں سر اٹھ دیجئے گا دوستو جیسا کیا آپ کو پتا ہے چننے اور ممبئی کے بیچ ممبئی کے گھرے لو میدان وان کھڑی سٹیڈیم پر رومانچک مہچ آج کھیلا گیا اس میں چننے کی ٹیم نے بیس رن سے ساندار جیت درج کر لی اور اس دوران ممبئی کی ٹیم نے ٹوس جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بلے بازی کرنے کے لئے چننے کی ٹیم کومن ترت کیا اس دوران چننے کی ٹیم کے شروعات خراب طریقے سے ہوئی لیکن شیوام دوے ریتوراج گائیکوار نے نبی رن کی ساتھی داری کرن میچ کو رومانچک بنایا رکھین اسی بیچ ریتوراج گائیکوار 79 رن بنا کر آؤٹ ہو گیا تو وہیں شیوام دوے نے بھی اندھ تک 6-4 رن کی پاری کھیلی حالکہ انتیم گین میں مہین سنگ اوبر ننتیم اوبر میں آ کر 4 گین پر 3 شکے لگا کر بیس رن کا توپانی پاری کھیل کر سبے کا دل جیت دیا اور اس کے چلتے ممبئی کی ٹیم کے سامنے چننے نے 206 رن 4 وکیٹ نقصان پر بنا دی روش شرمہ نے شاندار بلے باجی کے دریئے اس میچ کے اندر اپنا شتک لگا دی اور اندھ تک انہوں نے ناباد پاری کھیلی لیکن ٹیم کو جتانے میں اسمرت رہے تھے اس دوران روش شرمہ نے گین باجی کرنے کے لئے آئے دوشار دشپانڈ ایک سامنے پانچوی گین پر چوکا لگا کر اپنا خاتہ کھولا اور باؤنڈری کی شروعات کی حالانکہ دوسرے اوبر میں انہوں نے ایک بہترین چوکا لگایا ساتھ میں تیسرے اوبر کے اندر انہوں نے اپنا پہلا چھکا لگایا اور بتایا کہ آج وہ اسی طریقے سے توبھانی بلے باجی کرتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں حالکہ اس کے بعد بھی روش شرمہ نے روش شرمہ نے روکے جہاں پر پانچ اوبر منہوں نے ایک کے چوکا ایک چھکا لگا تار دو گین پر لگا دیا اور پاور بلیک انٹیم اوبر میں دو چوکے لگاتے ہوئے اور ترسٹرن بینا ویگٹ کھو کر اور ممبئی کے سکور کو پہنچا دیا اس بیچ انوبر میں روین جڑے جا کے سامنے چوکا لگا کر تیس گین پر انہوں نے اپنا آردو شر تک پورک کیا ساتھ میں گیارہ آور میں روین جڑے جا کے سامنے لگاتار دو گین پر ایک چوکا اور ایک چھکا لگایا اس چھکے کے ساتھ انہوں نے شاندار ریکارڈ بھی اپنے نام کیا جہاں پر روش شرمہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں پانچ سو چھکے لگانے والے پانچویں بلے باج بن چکے ہیں اس دوران انہوں نے کرس گیل گیرین پولارڈ آنڈری رسل اور کیلن منڈو کے بعد اپنی جگہ اس لسٹ میں قائم کی ہے حالانکہ روش شرمہ نے پیچھے مر کر نہیں دیکھا لگاتار چوکے چھکوں کی بادش کی جہاں پر انتی موبر میں روش شرمہ نے چوکا لگا کر ایک سٹھ گین پر اپنا دوسرا ایپیل شتک پورا کیا حالانکہ شتک کے بعد انہوں نے جسٹ نہیں منع آئے کیونکہ ٹیم میچ کو ہار رہی تھی اس دوران روش شرمہ نے انتی تک ناباتل سٹھ گین پر ایک سو پانچ رن کی پاری کھیلی اس دوران انہوں نے گیارہ چوکے لگائے تو وہیں پانچ چھکے لگائے اس دوران انہوں نے ان کا سٹرائک ریٹ ایک سو سر سٹھ کر رہا تو دوستو چننہی کے خلاب اس میچ میں روش شرمہ کے شاندار بلے باجی کو آپ دس میں کتنے انگ دینا چاہیں گے دوستو جیت کے بعد دھونی نے پانڈیا کو وہ لگاتار تینے چھکے جڑنے پر وہ بیس چنن بنانے پر جو چننہی کو جتا گئے ان پر بڑا خلاصہ کر دیا ہے اور پانڈیا کو ہی کیوں پیٹا اس پر بھی دھونی کیا کہہ گا ہے دوستو ان کے بیان کا پورا ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے دھونی اور روحی شرمان دونوں میں زیادہ پہتر بیٹنگ آج کس کی تھی نیچے کمنٹ کر ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوسر چوبیس میں کیول ایک ہی کھلاری کا ڈنکہ ہے اب تک تو ایم ایس دھونی ان کے کارناموں سے کون واقف نہیں ہے اور اس بار بھی ایسے کانڈ کر دیا نوانوں نے کہ دوستو دوسری ٹیموں کے کپتان بھی ہج بھی انہی کپتان مان رہے ہیں دوستو ونکھڑی کے مہدان میں پانڈیا ٹوس بھلے ہی جیت گئے لیکن ٹیم کو جھتانے کے لیے دھونی کے سامنے کچھ خاص طریقے کا گھنیت لگتا ہے پھلے ہی ان کے ٹیم کے کھلاری اجین کے رہنے اور اجین رویندر کچھ خاص نہیں کر پائے تھے لیکن رن بنانے کی بات آئی تو روتراج کا ایک وڑ چالیس میں سکتہ رن ٹھوک گئے شیوم دوبے اڑتیس میں چھانسٹرن لگا گئے اور خود بخود دھونی صاحب نے میدان میں آ کر تین چھکے جڑے اور چار گیندوں کے اندر نہ پورے بیس ٹرن لگا کر دو سو چھے رن کی تابڑ توڑ پاری کھلی